ازیز مصر نے تمہیں کیوں بلایا تھا ہم تو سمجھے کہ بابا کا اندیشہ سچ ثابت ہو گیا نہیں پریشان مت ہوں انہوں نے بہلے تو مجھے سبر و بردباری کی تلقین کی پھر کہنے لگے کہ اپنے بھائیوں سے کہو کہ ان کے مطلوبہ گندم تیار ہے چاہے تو آج رات اسراحت کریں اور کل روانہ ہوتے وقت دروازہ سوریہ سے گندم مصول کریں بس اتنا ہی کہا ہاں بس اتنا ہی کہا کیوں کہ کچھ اور بھی کہنا چاہیئے تھا خدایہ میں اپنے بھائیوں کو توبہ کروانے اور بابا کے دل سے اپنے بھائی کی محبت نکالنے کے لیے بنیامین کو یہاں اپنے پاس روکنا چاہتا ہوں لہٰذا بنیامین کو یہاں روکنے کے سلسلے میں میری رہنمائی فرما اسحاق نبی کا کمربند کم ہو گیا ہے جب سے یوسف کو یہاں لائیوں تب سے کمربند کا کچھ اتا پتہ نہیں کیا تم میں سے کسی نے کمربند دیکھا ہے ہو سکتا ہے یوسف نے یہاں آنے سے پہلے اسے کہیں چھپا دیا ہو کمربند یہاں ہے کنان کی لوگوں تم نے دیکھا مجھے چور مطلق تھے سو مل گیا بہت ہو گیا بس کرو تمہارا کمربند مل گیا لو برچاؤ اتنی آسانی سے نہیں بھائی لگتا ہے تم اہلِ کنان کے قانون کو بھول گئے ہو یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کنان والوں کے رسور رواج کے مطابق جو کوئی بھی اپنے مسروخہ مال کے ساتھ چوڑ دھونڈ نکالے تو وہ اس سے چار ساتھ تک کیلئے اپنے اکلامی میں رکھ سکتا ہے بنی آمین کو رکھنے کا کوئی حل ملا نگاہبان جی آلی جناب مالک اور نیمی صاحبو کو یہاں بلا کر لاؤ اتات آلی جناب یہ لوگ فردندان اسرائیل بھی آدھائے سلام خوداوان کا دور ہو خوداوان کا دور ہو تم سلام جو رو چلتے ہیں راستے میں چھارا قصہ بتاتے ہیں چلیں یوسف نے تو کہا تھا کہ مجھے اپنے پاس روک لیں گے تو پھر کیا ہو تو کاروان تو چل پڑا شکرے خدا ہم دوبارہ بھی خالیات نہیں جا رہے ہیں موسیقی 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 لک جائے تمام کی رانی لک جائے میں کتاو لک جائے چوری ہوئی ہے اور آپ کے کافلے میں وہ چور موجود ہے کیا آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے جو آپ ہمیں یوں چور کہہ رہے ہیں آپ کے کاروا والوں میں سے کوئی چور ہے عزیز یہ مصر جناب بے یوزار صیف کا جامے زردی چوری ہو گیا ہے نہایت گرہ قیمت جام تھا جو فرما روائے مصر جناب آخناتون نے انہیں حدیع کیا تھا جس کسی نے بھی وہ جام اٹھایا ہے اگر وہ از خود جام دے دے گا تو اسے بطور انام گندم دی جائے گی میں اس انام کی زمانت دیتا ہوں کہاں وہ پذیرائی اکرب نوازی اور کہاں یہ تحمد و بہتان یہ سب کیا ہے کتنے شرم کی بات ہے خدا کی قسم آپ جانتے ہیں ہم چور نہیں ہیں اور نہ ہی چوری کے لیے یہاں آئے ہیں آپ ہم پہ جو الزام لگا رہے ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ماجرہ کیا ہے اور اب یہ ہمارے لیے کون جی نہیں چال ہے ہم بلا وجہ تحمد نہیں لگا رہے ہیں اگر مسلو کا مال کسی کے باز برامت ہوا تو پھر اس صورت میں سزا کیا ہونی چاہیے بھلا ہم کیا جانے مصریوں کا قانون کیا ہے آپ لوگ عزیز مصر کیلئے محترم رہے ہیں لہذا آپ کے اپنے قانون کے مطابق آپ کے ساتھ سلوک کیا جائے گا ہم کی نانیوں میں اگر کسی کے پاس سے مسلو کا مال برامت ہوتا ہے تو وہ چار سال کے لیے غلامی میں لے لیا جاتا ہے خوب تو تلاشیں شروع کرتے ہیں میرے سامان کی پہلے میرے سامان کی تلاشیں لیں آپ موسیقی 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 ماجرہ کیا ہے؟ خدا کی قسم ہم چور نہیں ہے افسوس کی ہم پہ چوری کا اقزام لگا رہا ہے ذرا میری مدد کرو موسیقی رک جاؤ بنجامین جیسے معصوم چہرے والے شخص کے سامان سے مصروح کا مال برامد نہیں ہو سکتا نہیں نہیں نسلی کر لیں آپ تلاشی لو موسیقی 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 لانت ہو تم پر بنیامین یہ کیا کیا تم نے شرم نہیں آئی تمہیں بنیامین کیا یہ سچ ہے تم نے ایسا کیا ہے یہ ہے عزیز مصر کی محبتوں کا صلاح ان کی محبتوں میں پہ کسر رہ گئی تھی کیوں آخر کیوں تم نے ان کے سامنے ہمیں شرم اندہ کیا تم نے ہمیں اہل مصر کے سامنے زلیل اور رسوہ کر دیا موسیقی 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 یہ اس شخص کی سامان سے برامت ہوا ہے نتیجہ محبت یہ ہے ہم عزیز مصر کے سامنے شرمندہ ہے اگر بن یامین نے چوری کی ہے تو اس میں تاجب نہیں کیونکہ اس کا بھائی بھی چوڑ تھا اس نے ہمارے دادا اسحاق کا کمر بند ہماری بھوبی کے ہاں سے چرایا تھا آپ لوگ بہت برے انسان ہیں آپ لوگ اپنے بھائی کی نصفت جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ تو صرف خدا ہی بہتر جانتا ہے لے جاؤ اسے موسیقی 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 اب ہم بین یامین کے بغیر بابا کے پاس کس مو سے جائیں گے اب کیا ہوگا یہ سب کیا ہو گیا ایسے کیا واقعی بین یامین نے چھوڑی کی تھی جو وہ اسے لے گئے آپ سب نے تو اس کی اور اس کے بھائی یوسف کی چوری کی تائد کر دی نا یا نہیں کی یہی وہ سازش تھی کہ جس کا بابا کو خدشہ تھا ہم نے خدا کو حاضر ناظر جان کر بابا سے عہد کیا تھا خدا کو گواہ بنایا تھا کہ ہم ہر قیمت پر بین یامین کو واپس لے کر آئیں گے اب ہم کس مو سے واپس جائیں گے بابا کو کیا مو دکھائیں گے کیا بابا ہمارے یقین کر لیں گے کہ بین یامین نے چوری کیا یہ سب ہی گواہ ہے ہم جھوٹ تو نہیں بولے نا ہم سب ہی اچھی طرح یہ جانتے ہیں کہ اس آنکھ نیوی کا کمر بند ہپی فائے کا نے خود یوسف کی کمر میں باندھا تھا کون جانے کہ عزیز مصر کا تلائی جام بھی کسی اور نے بین یامین کے مال میں نہ رکھ دیا ہو ہم میں کیا معلوم حقیقت کیا ہے ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ تلائی جام بین یامین سے برا مت ہوا ہے کیا تم بین یامین کو نہیں جانتے یا یوسف کے کمر بند والے واقعے سے بے خبرو جو اسے چور قرار دے دیا یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ چند پیمبر زادے اپنے بھائی کا قتل کرتے ہیں اور پھر مرے پہ سو درے کے اپنے اسی مردہ بھائی پر چوری کی تحمت لگاتے ہیں اور توبہ کے لئے بھی تیار نہیں واقعاً ڈوب منڈے کا مقام ہے بجائے لڑنے کے بین یامین کو نجات دلانے کے لئے کچھ کرو ہمیں عزیزے مصر کے پاس جانا ہوگا اور جیسے بھی بن پڑے بین یامین کو ساتھ ہی لے کر آئے گا میں بین یامین کو لیے بینا کنان واپس نہیں جاؤں گا اب ہم کیا کریں کچھ تو پتا چلے کہ ہم رکیے چلے جائیں تھوڑا انتظار کر لیں شاید وہ بین یامین کو ازاد کر دیں کس مسیمت میں فتگا ہے ان فتندار اجتائل کیا تو ہم زہر تک ان کا انتظار کریں گے اگر وہ نہیں آئے تو ہم لوٹ چلیں گے مجھے افسوس ہے عزیزے مصر آپ لوگ اسے ملنے کو تیار نہیں بھلا یہ کیسا ہو سکتا کہ بن یامین کو اس کے حال پر چھوڑ کر خود چلتے بنے کچھ تو کیجئے آپ کو خدا کا واسطہ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو اسے در اغمت کیجئے افسوس میں سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا کیا ہوا جناب مالک کیا وہ بن یامین کو آزاد کر رہے ہیں آپ کو خدا کا واسطہ کچھ کیجئے آیا عزیزے مصر ہمیں ملاقات کی اجازت نہیں ہے اگر آپ نے بھی یامین کے بغیر بابا کے باس جارے کا حوصلہ نہیں ہے یہ ممکن ہے ممکن ہی نہیں کہ ہم عزیزے مصر سے ملاقات کی یہ بینہ واپس لوٹیں یا تو وہ ہمیں ملاقات کی اجازت دے یا پھر ہم سب کو ہی گرفتار کر لیں میں کوئی وعدہ نہیں کرتا لیکن اپنی سی پوری کوشش کروں گا جو کام آپ کے بھائی نے کیا ہے اس کے بعد کوئی کیسے آپ کی سفارش کرنا پسند کرے ہم عزیزے مصر کو اس سے کئی بڑھ کر سمجھتے ہیں کیوں ہمیں نا امید کریں امید کرتا ہوں کہ عزیزے مصر ایسا نہ کریں دیکھنا پڑے گا جناب یزار صیف نہائی تھی غصے میں تھے ایسا کریں آپ لوگ یہیں رکھیں ہم دیکھتے ہیں کیا کر سکتے ہیں ہم ابھی ہاتھ دیں ہیں موسیقی موسیقی اپنا اسلاح تحویل میں دے دیں اور جائیں موسیقی 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 آ گئے وہ لوگ ہم نے انہیں کہا ہے کہ دیکھو کوشش کرتے ہیں امید ہے وہ آپ کو ملنے کی اجازت دے دیں گے وہ سب لوگ اس وقت دروازے کی پیچھے کھڑے اجازت ہوں تو اندر لے ہو انہیں ہمارے اس کھیل کی بھینک تو نہیں پڑی نا نہیں بدایر تو انہیں اس تمام واقعے پر یقین آ گیا ہے بنیامین کو یہاں سے لے جائیں چند سپاہیوں کو بھی چوکن نہ دکھیں ممکن ہے کہ وہ نا امید ہو کر کچھ غلط کام کر بیٹھیں نیمی سابو انہیں بھیج ممکن ہے 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 اور بنیامین کو ہمیں لوٹا دیں خطاکار کو اگر سزا نہ دی جائے تو وہ اپنی اس غلطی کو دوبارہ دوہراتا ہے اے عزیز مصر بنیامین کی بابا اتنے ضعیف ہو چکے ہیں کہ اب وہ اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکیں گے خدا رہا اس مسئیبت زدہ باب پر رحم کیجئے کیا میری محبتوں کا یہ سرہ جائز تھا آپ کے بھائی کو سزا ملنی ہی چاہیے میں اسے ویتنا کر سکتا ہوں کہ حکم دوں کہ اسے کسی قسم کی کوئی جسمانی ازانہ دی جائے آپ دھمی سے کسی کو قید کر لیں بلکہ چاہے تو مجھے ہی قید کر لیں مگر خدا رہا اسے بابا کے پاس جانے گا امید ہے کہ آپ جیسی عظیم استی ہمارے حال پر ضرور رحم پر بائے گی آپ پہمبرزادے جناب ازار سیب سے کیا تبقہ رکھتے ہیں آپ کو غلام چاہیے نا اب وہ بن یامین ہو یا کوئی اور کیا فرق پڑتا ہے مجھے غلاموں کی کیا کمی میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں میرا مال تو بن یامین کے پاس سے برامد ہوا ہے اور اب میں اس کی جگہ کسی اور کو سزا دوں ایسی صورت میں تو میرا شمار ظالمین میں ہوگا خداکار کو اظہار ندامت و پشمانی کرنا ہوگا تاکہ اس کی تدہیر ہو سکے وگر نہ تنبی اور سزا کے ذریعے اسے تاہر کرنا ہوگا آپ کے بھائی نے ابھی تک اظہار پشمانی نہیں کیا ہے بس اسے سزا ملنی ہی چاہیے یہ تو کوئی مسئلہ یہ نہیں وہ توبہ کر لے گا آیا واقعی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے توبہ کرنا کیا واقعی اتنا آسان ہے لیکن میں ایک ایسے گروہ کو بھی جانتا ہوں جو خداکار ہے لیکن اس نے اب تک توبہ نہیں کیا ہے اس معاملے کو مجید مت بکاڑو اگر کوئی بھی حرکت کی تو یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جا پائیں گے جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جائے چلے جائے ہم نے بابا سے باہدہ کیا تھا اور خدا کو گواہ بنا کر رہت کیا تھا کہ بن یامین کو واپس اپنے ساتھ لائیں گے اب تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بن یامین کے بغر واپس چلے جائیں بلخصوص ایسے ہوئے کہ جب بابا پہلے یوسف کا زخم سہ چکے ہیں آخر وہ کس طرح یقین کریں گے کہ بن یامین نے چوری کی ہے اور یہ کہ عزیز مصر نے اسے اپنا قرآن بنا لیا ہے اس وقت ہم بہت چھوٹے تھے اور بابا پر جو ستم ڈھائے تھا اسے نہیں سمجھ بائے تھے لیکن اب جب ہم نے بن یامین کو کھویا ہے اور خالی ہاتھ بابا کے پاس آرہے تب مجھے سمجھنا ہے کہ جس گناہ کے ہم مرتقب ہوئے ہیں وہ کتنا عظیم گناہ تھا موسیقی کیا هو العبی؟ بن یامین کو آزاد نہیں کیا تم لوگ تو کہہ رہے تھے کہ عزیز مصر بڑا ہی مہربان اور رحمدل انسان ہے تو پھر اب کیا ہوا؟ نہیں معلوم نہیں معلوم سب کچھ اچانک ہی بدل گیا اب وہ پہلے جیسے یوزار سیف ہی نہیں رہے اب ہم کیا کریں؟ کچھ تو پڑا چلے گے ہم رکعیاں چلے جائیں کیا کریں؟ میں میں آپ لوگ کے ساتھ نہیں جا رہا یعنی میں جا ہی نہیں سکتا اب جب تک بابا اجازت نہیں دیں گے میں گران واپس نہیں لوٹوں گا آپ لوگ جائیں کاروان والے منتظر ہیں ہم پہلے ہی بن یامین کے لیے پریشان ہیں اب تمہارے مطالق بابا کو کیا جواب دیں گے؟ کتنا لاوی میں سامنے کرنے کی مت نہ تھی وہ مصر میں ہی رک گیا لاوی یا تو اپنے بھائی بن یامین کے ساتھ لوٹے گا یا پھر ترس میں ہی اپنی جان دے رہ گا لاوی لاوی جائیں چلے جائیں تمام فاندان والے آپ کے منتظر ہیں چلے جائیں یہ تو بتا دو اگر ہم دوبارہ مصر آئی تو تمہیں کہاں ڈونے گے؟ بردہ فروشوں کے سرائے میں وہیں پر ایک دوسرے سے ملیں گے اب جائیں چلو چلو مجھے بابا کی بہت فکر ہے وہ آپ کی دوری کو ہی تامل نہیں کر پا رہے تھے اب دونوں کی دوری کو کس طرح سہے پائیں گے پس ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ خداوندھ ہم دونوں کو انہیں واپس لوٹا دے اس طرح سے آپ نے تو مجھے بھی ان سے لے لیا ہے تم گھبراؤ مت بہت جلد خداوندھ ہم ایک دوسرے سے ملا دے گا لیکن مجھے یقین ہے کہ بابا ہم دونوں کی دوری برداشت نہیں کر پائیں گے تم جانتے ہو بابا اگر چاہیں تو ہم دونوں کو ہی دوبارہ پا سکتے ہیں وہ کیسے یاد ہے کہ کل تمہیں روکنے سے پہلے میں نے اپنے جد ابراہیم کا واقعہ یاد دلایا تھا ہاں وہی ہمارے امو اسماعیل کی قربانی کا واقعہ نا اگر ہمارے جد ابراہیم اپنے اسماعیل کی قربانی نہیں دیتے تو وہ انہیں پاتے بھی نہیں انہوں نے اپنے اندر کے اسماعیل کی قربانی دی تب کہیں انہیں پایا لیکن بابا نے اب تک اپنے دونوں اسماعیلوں کی قربانی نہیں دی ہے یعنی تو کیا ایسی وجہ سے خدا نے آپ کے اور بابا کے ما بین یہ جدائی ڈالی ہے اور یہ جدائی ختم ہونے کو نہیں آ رہی ہے بلکل یہی وجہ ہے کہ جب جب میں نے بابا کو اپنے حالات سے آگاہ کرنا چاہا تو خداون مانے ہو گیا بس تو پھر یہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ حجر و فراغ اب ختم ہونے کو ہے اس میں کوئی شک نہیں بابا جب ہم دونوں سے دستبردار ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ پا لیں گے فکر مت کرو ہم بہت جلد ہی بابا سے ملاقات کریں گے تم بہت اچھی اور مہربان ہو آسنات نمونہ انسانی کامل اور مہر و محبت کا سمندت تو جنابی یوسف ہے اور آپ مجھے مہربان کہہ رہی ہیں اصل ہمدرت اور مہربان تو وہ ہیں جن کے گلامی پر سارا جہان آزا ہیں ناکے ہاسنات میں نے یوسف کو پروان چڑھایا ہے اور ان کی دامی اور رحم دلی سے خوب پاقف ہوں وہ جتنا مجھ پر نام مہربان تھے میرے دستیں نگر رفرات سے اتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے آیا اپنے لئے یوسف کی محبت کا بھی کچھ علم ہے آپ کو مجھ سے کچھ کہا تو نہیں انہوں نے البتہ ان کی آنکھوں میں اپنے لئے محبت سرور دیکھئے میں نے تو اس محبت کا جواب کیسے دیں گی آپ نہیں معلوم اگر وہ پہلا سا جنون اور شوریدہ سری ہوتی تب تو کچھ کہا جا سکتا تھا اب جبکہ کسی غیر خدا کی کوئی گنجائش نہیں کچھ نہیں کہہ سکتی یوسف پیمبر خدا ہے اور ان کی محر و محبت ہوا و حوص پر مبنی نہیں ہے وہ کوئی بھی عمل اپنے پروردگار کے ازن کے بغیر انجام نہیں دیتے یعنی مجھ سے ان کا وہ نرمی اور محبت سے پیش آنا حکم خداوندی کی تحت ہے آنکھوں کی بینائیوں دوبارہ جوانی مل جانے سے پہلے ہی انہیں آپ کے ساتھ اس دواج کرنے کا حکم مل چکا تھا یہ مت بھولیں کہ پیمبر خدا کے فرمان کھیتات کرنا ہم سب پر واجب ہیں میں نے نہ تو کوئی حکم سنا ہے نہ مہر و محبت دیکھی ہے اگر کسی روز انہوں نے اظہار محبت کیا تو میں کیا کروں نہیں معلوم بجز عشقِ مابود میں کسی اور کی عشق کو اپنے دل میں جگہ دے بھی باؤں گی یا نہیں بہرحال رحمتِ خداوندی کی ہوایں انسان کے لیے ہمیشہ نہیں چلا کرتی خیال رہیں کہیں آپ ان ہواوں سے محروم نہ رہ جائیں موسیقی 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 آگئیں ہیں آگئیں آگئیں کارماوالے آگئیں آگئیں یہ راستہ اتنے جلدین آتا ہے ہوتا اب بابا سے کیا کہیں گے تو سلام كٹا جان سلام 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 خوش رہے توسر اس کا Todos یہ چچا بینیامین کہا ہے نوما تمہارے بابا بینیامین ان کے ساتھ نہیں آئے تمہارے بابا بھی تو نہیں ہے چچا یہودا میرے بابا لاوی کہا ہے پریشان مت ہو انہیں کچھ نہیں ہوا وہ دونوں خیری سے ہیں چلو چلے موسیقی تم لوگ خاموش کیوں ہو کچھ بول کیوں نہیں رہے لاوی کہا ہے کچھ بتاتے کیوں نہیں آپ لوگ بینیامین کو کیا ہوا ہے بتاؤ آخر وہ ہے کہاں اب کونسی نئی مسیبت ناصل کر دی ہے مجھ پر بینیامین اور لاوی کہاں ہے کیوں ہر مرتبہ تم لوگوں کے سفر پر جانے کے بعد ہم سانے کے منتظر ہیں آخر کیوں پریشان مت ہوئی بابا کوئی علمناک سانیہ نہیں ہوا ہے یعنی کچھ نہیں ہوا بینیامین اور لاوی دونوں زندہ و سلامت اور باقیریت ہیں بس ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے آپ کو بھی ہماری طرح یقین نہیں آئے گا اگر وہ سلامت ہیں تو وہ تمہارے سب کیوں نہیں آئے اس لیے کہ بینیامین عزیز مصر کا غلام ہو گیا ہے اس لیے کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی اور عزیز مصر نے چوری کی سزا میں اسے اپنا غلام بنا لیا ہے جب التجا کر کے اسے لے جا رہے تھے تو وہ تمہارا بھائی تھا اور چوری کی بات ہے تو میرے بیٹے نے چوری کیا ہے افسوس تم لوگ کتنے گھٹیا اور پلید ہو جو اپنے ہی بھائی پر چوری کا الزام لگا رہے ہو لیکن بابا ہم سچ کہہ رہے ہیں خافلے کے تمام افراد ہی اس کی چوری کے شاہد ہیں مسرو کا مال بینیامین کے سامان میں سے نکلا تھا یہ جھوٹ ہے بینیامین چور نہیں ہے یہ گھٹیا الزام بینیامین پر لگایا جا رہا ہے اگر ہم نے خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی یقین نہ کرتے لیکن افسوس تو یہ ہے کہ یہ سچ ہے موسیقی موسیقی